رات کو نو بجے چلی جاتی ہے تو تیار انے میں بڑی مشکل ہوتی ہے اگر کبھی رات کو بھی کھانا بنانا ہو لیٹ بنانا ہو اور صبح کے ٹائم بھی یہ ہے کہ دفتر اب جانا ہوتا ہے تو بڑی مشکل ہوتی ہے تو اس کے لئے حکومت کو چاہیے کہ کچھ گیس کے بارے میں وہ کرے اس کے ٹائمنگز کو وہ ریوائز کرے گیس کے بڑے مسائل ہیں صبح ہم نے جانا ہوتا ہے آفس میں جانا ہوتا ہے اور بچوں نے سکول جانا ہوتا ہے تو کافی مشکلات ہوتی ہیں صبح بچے سکول سے لیٹ ہو جاتے ہیں اور آفیس سے بھی سم ٹائم لیٹ ہو جاتے ہیں تو یہ بڑا ایشو ہے اس ایشو کو ریزالو کرنا چاہیے ناشتے کے ٹائم پہ بچوں کو سکول جانا ہو تب مسئلہ ہوتا ہے آفیس جانا ہو تب مسئلہ ہو پھر اسی طرح دوپیر میں اکثر گیس غائب ہوتی ہے اسی طرح رات کبھی سیم یہی ایشو آتا ہے گیس غائب ہوتی ہے مسئلہ یہ ہے کہ گیس آتی نہیں اور گیس کے بل اتنے زیادہ آنا شروع ہو گئے ہیں یا تو حکومت ڈیسائیڈ کر لے بل زیادہ لینے ہیں اور گیس دینی ہے اگر گیس نہیں دینی تو بل اتنے زیادہ کیوں آ رہے ہیں لوگوں نے اپنے کاموں پہ جانا تھا گیس نہیں ہوتی تو ناشتہ نہیں بنتا بڑا مسئلہ ہوتا ہے یہ حکومت کو چاہیے ان چیزوں پہ گور کریں کیونکہ یہ ہر سردیوں میں ایسے ہوتا ہے جیسے سردیاں آتی ہے گیا صبح کو نہیں ہوتا بس آتا ہے رات کو بھی نہیں ہوتا جیسے سردی ہے کھانا بنانے کے لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے بڑے مسئلے درپیش آ رہے ہیں تو یہ حکومت کو چاہیے اس پہ گور کریں صبح کے لیے کوئی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کس کو پانی گرم کر کے دینے بچوں کو دینے صبح سکول بھیجنے ٹھیک ہے ان کے لیے ناشتہ بنانے اب آپ فوڑ نہیں کر سکتے روز وڑھل سے بچوں کو انہی تیار ناشتہ لے کریں ساڑھ روپے کا کب چائے کا ہے تو جس کے پانچ چھے بچوں وہ کیسے سروائیب کرے گا کس طرح اس کو پورا کرے گا وہ پھر بچوں کو صرف لنچ بغیرہ دے گے بیج دیتے ہیں جلدی میں